لیتے ہیں سین اینڈ کا پرسن کاشف و باسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف صاحب یہ خبر آپ کے سامنے بھی آگئی ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو اب شہباز کوخصہ صاحب کا تو ایک اپنا ویو ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کاشف صاحب کاشف صاحب سے یہی تھی کہ آئین تو بڑا واضح ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت تناسب سے زیادہ سیتے نہیں جائیں تو باجین سیاسی جماعتوں کو من چکیں باقی سیتوں کا کیا کرنا ہے اصل سپریم کورٹ نے اپنا حیث لائے یہ کرنا اور یہ تو بات اس پر کہہ رہے تھے کہ جو جس جماعتوں کو سیتے دے دی گئیں جس کی اسیمبلی میں نشستیں کم بھی ہیں ان کو خواتین کی نشستیں بہت زیادہ دے دی گئیں کیونکہ آئین کے خلاف ہے آئین تو بڑا واضح کہتا ہے کہ آپ کو آپ کی سیتوں کے تناسب سے ملے گا لیکن کیا اگر ایک سیاسی جماعت نے درخواست نہیں دی الیکشن کمیشن میں سیتوں کی یہ فیصلہ اپنی سپریم کورٹ نے کرنا ہے یہ سنی اتحاد کاؤنسل کی جانب سے سیتیں اگر ان کی فیصلہ نہیں دی گئی الیکشن یہ تو بات ہے کہ مسلمی اقنون پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو یہ سیتیں نہیں دیتے لیکن کیا سنی اتحاد کاؤنسل کو یہ سیتیں دی جاتی تھی اصل سوال ہے جس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے یا تو یہ یہ معاملہ واپس پارلیمان بھیجا جائے گا کہ اس معاملے پر آئین خاموش ہے کہ اگر کوئی اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار آ جائیں اور آزاد لوگ جیت کر آ جائیں پھر ان سیتوں کا کیا ہوگا کیونکہ جس بنیاد پر فیصلہ کیا گیا تھا اور یہ سیتیں سنی اتحاد کاؤنسل کو نہیں دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے مقردہ تاریخ تک کوئی فہرس جمع نہیں کرائی اگر ایک سیت کی بھی فہرس مخصوص نشست کی دے دیتے تو باقی اس میں ایڈیشن کی جا سکتی ہیں لیکن کیونکہ دی نہیں گئی اس وجہ سے اس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا لیکن اب یہ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ یہ فیصلہ کیا کرتی ہے عدر منللہ صاحب نے ایک اور بھی نکتہ اٹھایا انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ کسی سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کیا گیا سو وہ تمام سیاست جو الیکشن کمیشن اور پاکستان یا پھر وہ فیصلے جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے کیے وہ تمام اب لائم لائٹ میں دوبارہ آ رہے ہیں یہ ججز کے ریمارکس تو بڑے انٹرسٹنگ ہیں دیکھتے ہوئے کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا بڑے عرصے سے کہ آپ انتخابی نشان سے کیسے کسی بڑی سیاسی جماعت کو محروم کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے اب یہ تو خیر پانی گزر چکا یہ مرحلہ تو تحریک انصاف بغیر انتخابی نشان کے الیکشن لڑ چکی لیکن اب بھی یہ سیٹیں اس جماعت کو دی جانی چاہیے جس جماعت کے پاس جتنی تناسب سے انہوں نے سیٹیں نیشنل الیکشن میں جیتی ہیں تو اب فیصلہ بڑا بنیادی فیصلہ یہ ہوگا کہ اگر ان کو نہیں دی جا سکتے یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو یہ سیٹیں نہیں دی جا سکتے اور سیٹیں کس کو دی جائیں گی کیا سپریم کورٹ یہ سیٹیں تحریک انصاف کو دے گا یا سنی تحاد کاؤنسل کو دے گا جس کی ایک بڑی اکثریت موجود ہے قومی اسیمبلی میں بھی اور صوبائی اسیمبلیوں میں بھی لیکن یہ معاملہ صرف یہاں رکے گا نہیں ہے اگر یہ سیٹیں دینے کا فیصلہ کرتا ہے سپریم کورٹ کیونکہ بیان سے ایک چیز تو باضح ہو گئی کہ جن کو دی گئیں ان کو نہیں دی جائیں لیکن پھر سینٹ کے الیکشنز ہوئے اور ان تمام منتخب سیٹوں پر یہ پر الیکٹڈ لوگوں نے اس میں ووٹ ڈالے ہیں ان الیکشنز کا کیا ہوگا وہ تمام پروسس جو پچھلے کچھ عرصے میں ہوا ہے اس کا کیا ہوگا یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ معاملہ آگے آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا کیونکہ اس کی وجہ سے سینٹ کی سیٹوں میں کچھ جماعتوں کو ظاہر ہے زیادہ سیٹیں ملی ہیں جن کے پاس مخصوص نشستیں ساری چلی گئیں پنجاب سے گئیں سندھ سے گئیں یا دوسرے صوبوں سے گئیں یہ اہم ترین فیصلے سپریم کورٹ نے آنے والے دنوں میں کرنے ہیں کہ اگر یہ سیٹیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگنون کو نہیں دی جا سکتی تو کیا یہ سنی اتحاد کو دی جا سکتی اگر دی جا سکتی ہیں تو ان کا نمبر ہر اسیمبلی میں بڑھ جائے گا کیونکہ ظاہر ہے یہ صرف ایک اسیمبلی پر اطلاق نہیں ہوگا باقی اسیمبلی اوپر بھی اس کا اطلاق ہوگا وہ بھی پیٹیشنز ہو سکتا بائیں اور وہ کلب کر دی جائیں ان پر اگر اطلاق ہوگا تو وہ جو الیکشنز ہوئے سینٹ کے پھر ان کا سٹیکس کیا ہے تو یہ بہت سے سوال کھڑے ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں جو آئینی سوال ہے جس کا شاید فیصلہ پھر بھی سپریم گورڈ پاک بلکل